دیو بھولی اس کے لئے اگوائی کر رہی ہے اور آنے والے سمجھ میں ہماری توف اشتہ ہے کہ دیس بھر میں یہ قانون لاغو ہونا ہے کچھ لوگ اس میں جان کے شارج کر رہے ہیں اب یہ بھگیل صاحب جیسے لوگ شارج کر رہے ہیں جان کے ان کی جان کر رہی کے لیے یہ کومن سیبل کوڈ ہے نہ کی پرسنل آپ کی جو رائٹ سانس پر کوئی انفرنجمنٹ نہیں ہے یہ ان کا پیٹ سبجیکٹ ہے کہ دھان بٹکانے کے لیے ہٹانے کے لیے کوئی نو کوئی مدہ ایسے اٹھایا جائے اب پردان منطری جی اور بھارتی زندہ پارٹی اسی طریقے کے مدہ ڈھونڈے گی جس کے اوپر کوئی کانٹروورسی کی جائے لوگ سوال پوچھنا بند کر دیں جو انفروم سیبل کوڈ ہے وہ بھارت کی سمیدھان کی جو مول بھاونہ ہے جو بھارت کے سمیدھان میں جو پراؤدھان ہے دھارہ چوالیس میں اس کے انطرکت ہی جو ہے اس پر سارے کام ہونے ہیں اس پر سارے مرنے ہونے ہیں اور جو ہماری ڈراپٹ بنانے والی کمیٹی ہے QCC کمیٹی اس پر کام کر رہی ہے اور وہ سب کے حتمہ آئے گا ایک دیس میں سب کے لئے ایک سمان قانون ہونا چاہیے اس کی مانگ لمبے سمیدھانے سے اکتی رہی ہے ہم نے اتراکھنڈ میں اس کی سروات کی ہے دیو گھومی اس کے لئے اگوائی کر رہی ہے اور آنے والے سمیدھانے میں ہماری تو افیقہ ہے کہ دیس بھر میں یہ قانون لاغو ہونا کی بات ہے کہ شادیاں بیوہ بیٹیوں کے ادھکار یا اس کے بعد بیٹیوں کو سمپتی کے ادھکار یہ سب ادھکار رہیں گے نہیں رہیں گے ایشو یہ ہے کہ یہ ادھکار ایک جیسے رہنے چاہیے وہ ہندو ہو مسلمان ہو ٹرائبل ہو وہ سکھ ہو اسائی ہو ان کے سب کے ادھکار ایک جیسے ہو ایشو یہ ہے یہ سیول رائٹس کے اوپر ہے یہ نہ کی کسی کے پسنل اس کے اوپر ہے آپ کو پوجا بزرتی کرنے کی پوری چھوٹ ہے جیسے آپ پوجا بزرتی ویسے کرتے ہیں ویسے پوجا بزرتی کریں آپ کو مندر گردوارہ مسجد جانے کی پوری چھوٹ ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو ہاں کچھ لوگ اس میں جان کے شارج کر رہے ہیں اب یہ بھگیل صاحب جیسے لوگ شارج کر رہے ہیں جان کے ان کی جان کری کے لیے یہ کومن سیبل کوڈ ہے نہ کی پرسنل آپ کی جو رائٹس پر کوئی انفرینجمنٹ نہیں ہے نریندر موڈی جی کی سرکار جو دو سال سے چل رہی ہے اور اب دس سال پورے کریں گی دوزار چوبیس تر تو کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے ویقاس نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے کیول اور کیول چناؤ پرچار میں بھیستہ پردھان منتری جی کی رہتی ہے اور اب دھیان ہٹانے کے لیے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک الگ کوئی نہ کوئی مددہ چھیڑا جاتا ہے اور وہ پردھان منتری جی وہ ہی کر رہے ہیں کیونکہ چناؤ نزدیک ہیں تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے یہ ان کا پیٹ سبجیکٹ ہے کہ دھیان بٹکانے کے لیے ہٹانے کے لیے کوئی نو کوئی مدہ ایسا اٹھایا جائے جہاں تک یونیفرم سیویل کورٹ کی بات ہے ایسے مہتپون سمیدن سیل مدے کے اوپر جب تک سبھی سٹیک ہولڈرز سبھی سمندت جو پکش ہیں ان سے وچار ومرش کر کے جو عام سہمتی بنے اتنے تک ہم آگے بڑھنا چاہیے اور انتہ یہ کیول چناؤ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا ہوا ایک دعو ہے تو پردھان منتری جی نے چلا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دو ہزار چودہ مئی میں پردھان منتری جی چنکے دیش کے آئے اور ان نے کہا میں دیش کو بکست کروں گا میں وشبورو بناوں گا میں یہاں پہ نوکرییاں دوں گا کسانوں کی آئیں ڈبل کروں گا مہلاؤں کو سرکشہ دوں گا مہنگئی کو ختم کروں گا پیٹرول ڈیزل کے دام کم کروں گا روپے کے مقابلے ڈالر کی جو ہے ریٹ کم کروں گا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا آج کچھ مہینوں بعد پردھان منتری جی کو دوبارہ چناؤ میں جانا ہے کیا کہیں گے پردھان منتری جی لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں رفال کے بارے میں ہنڈن مرگ رپورٹ کے بارے میں مہلاؤں کھلاڑیوں کے ساتھ اتویڈن ہوا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر سرکار چھپ بیٹھی رہی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں پردھان منتری جی کے پاس جواب نہیں ہے اب پردھان منتری جی اور بھارتی جنتہ پارٹی اسی طریقے کے مدد ڈھونڈے گی جس کے اوپر کوئی کانٹروورسی کی جائے لوگ سوال پوچھنا بند کر دیں موسیقی